جبریل نے آکے پاؤں دبائے یا رسول اللہ اللہ کی ملاقات کا نظام بن چکا ہے آپ کے رب آپ کو اپنے ملاقات کے لئے بلا رہیں جب دکھ تکلیفیں آخری حد پر گئیں تو اللہ نے اسی لحا جتنا پریس کیا جاتا ہے جب ریلیز ہوتا ہے پریشر تو اتنا ہی اوپر جاتا ہے میرے نبی پر جب دکھوں کی یہ تابر توڑ بھرمار ہوئی تو اللہ نے پھر یوں اٹھایا چلیے یا رسول اللہ آپ کو پکڑا حتیم میں لے گئے حتیم وہ جو باؤنڈریز وال ہے بیت اللہ کی یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے اندر کا حصہ ہے قریش کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ سارا کور کرتے تو انہوں نے یہ چھوڑ دیا اسم اللہ کے حکمت بیت اللہ کے اندر تو کوئی کوئی جا سکتا ہے حتیم میں ہر کوئی جا سکتا ہے وہ بھی بیت اللہ کا اندر ہے آپ کو لٹا ہے پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں اگر ہم تھوڑا اپنی اغراس سے نکلے ہوتے تو یہ کام اس امت کا تھا یہ امت کی ریسرچ بنتی کہ ان کے نبی کی اوپن ہارٹ سرجری جبریل نے سینہ کھل گیا خون کا ایک کترہ نہیں نکلا ایک کترہ دو برتن ہیں ایک میں زمزم ہے اور ایک میں نور ہے دل نکالا آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا دل یہ نکل آیا اس کو زمزم کے پانی میں ڈال کے دھویا دھویا اچھی طرح یوں دل کو یوں ہاتھ لگایا دل بھی چھر گیا پھٹ گیا اس کے اندر بھی پانی ڈالا پاہر بھی پھر یوں کر کے پھر وہ کھلا ہوا دل جتنا وہ نور لائے تھے سارا دل کے اندر ڈال کے ڈال کے ڈال کے پھر دل کو یوں بند کیا پھر اس کو یہاں رکھا تو اپنے آپ رگیں فٹ ہو گئیں سینے کو یوں ملایا بغیر نشان کے سینہ مل گیا آسمان پر جانے کے لئے نظام مکمل ہو گیا باہر تشریف لائے ایک سواری ہے جس کا نام ہے برراک برراک کہتے ہیں تیز رفتار تیز رفتار وہ خچر سے چھوٹا کت گدے سے بڑا کت آپ اس پہ سوار ہوئے وہ گودنے لگا تو جبریل بولے کہ آج تک ان سے عظیم سوار تیرے اوپر نہیں بیٹھا یہ آخری رسول ہیں وہ پسینے پسینے ہو گیا تیز رفتار سواری کا تصور میرے نبی نے پیش کیا کہ تم اگر کھوپڑی استعمال کرو تو تم بھی چھ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے ٹرینیں چلا سکتے ہو پہلی تیز رفتار سواری برراک میرے نبی نے فرمایا اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں میری نظر پڑھتی ماوس کا قدم پڑھتا وہاں سے اٹھایا ایک جگہ اتریئے اتار دیا دو نفل پڑھ لیئے یہ کونسی جگہ ہے کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ دو نفل پڑھ پھر وہاں سے چلایا اتریئے یہ کونسی جگہ ہے یہ آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش چلیئے پھر اٹھایا پھر جا کے بیت المقدس کہ قریب پہنچے تو خشبو آئی آپ نے کہا یہ خشبو کیا ہے کہ یا رسول اللہ فیرون کی باندھی اپنی بچیوں سمیت فیرون نے اسے جلا دیا تھا جہاں اس کی ہٹیاں دفن ہیں یہ خشبو وہاں سے آ رہی برہاک کو باندھا اندر تشریف لے گئے سارے انبیاء انتظار میں ہیں اور دو نفل پڑھ کے سب کی امامت کر کے مسجد اکسہ کو بھی بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور تمام انبیاء کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور تمام انبیاء پر آپ کی رسالت اور نبوت کی مہر کے لگانے کا اعلان کر دیا گیا آپ امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بنے اور یہ اعلان ہوا کہ اب صرف اند دین عند اللہ الاسلام اب اس علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمد ہی چلے گی اب موسیٰ اسلام بھی آ جائیں تو شریعت محمد ہی چلے گی اب سب کی شریعتیں ختم اور مسجد اقصہ کی بیت اللہ ہونے کی حیثیت ختم اب سب بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے جو بعد میں ہوا اس کے بعد آپ اوپر تشریف لے گئے قرآن کی واحد صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے سبحان اللہ اثرہ کہیں اور صورت سبحان سے شروع نہیں ہوتی سبحان کا کیا مطلب ہے یہاں پاک پاک لیکن یہاں کیا کہنا چاہتا اللہ تعالی کہ یہ جتنے قانون ہیں فیزکس کے کیمسٹری کے باٹنی کے زالوجی کے بیالوجی کے ایسٹرونیمی کے یہ جتنے اصول ہیں آگ پانی مٹی ہوا کے یہ تمہارے لیے ہیں تمہارا رب سبحان ہے پاک ہے اس سے بالتر ہے وہ یہ دیکھو تمہارے سارے قانون توڑ کر اپنے نبی کو لے جا رہا ہے اللہ لے گر گیا پوریش کہنے کے تُو کیسے جا سکتا ہے ایک رات میں کیسے جا سکتا ہے تو اللہ نے جواب دیا یہ نہیں گئے میں لے کر گیا سبحان اللہ اسرا اسرا کہتے ہیں رات کا چلنا اس میں کیا پیغام ہے کہ جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے رات کا کچھ وقت اللہ کو دے جس نے بھی اللہ کو پانا ہے رات کا جتنا وقت آپ کمپیوٹر پر بیٹھتے ہو اس میں سے صرف دس منٹ اللہ کو دے دو وضوح کرو نفل پڑھو دو پڑھ لو چار پڑھ لو چھے پڑھ لو آٹھ پڑھ لو بڑے سو سو دو ہی پڑھ لو کہ نام تو آ جائے نام تو آ جائے کہ ہاں یہ بھی راتوں کو جاگنے والا تھا یہ بھی اٹھنے والا تھا رات کا سفر اس لیے ہے کہ رات سکون کی چیز ہے اور رات کے سفر میں پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کا یہی راستہ ہے یہی راستہ ہے کچھ ہاتھ نہیں یاتا بے آہ سہرگاہی ہمارے شاعر اقبال نے کہا تھا کہ اگر اللہ کو پانا ہے یا جو بھی پانا ہے تو راتوں کو رونا پڑے گا اٹھنا پڑے گا بسروں پر دراز رہ کر یہ چیز نہیں ملتی رات کا سفر بے عبدی ہی اللہ اکبر یہ اظہار محبت ہے یہ کون ہے کہا جی یہ فلان پارٹی کا بندہ یہ کون ہے یہ فلان پارٹی کا بندہ لا الہ الا اللہ اور تمہیں پادا نہیں میں فلان پارٹی دا بندہ وڑے مو تیرے اس بول دا ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے تو اللہ نے رسول نہیں کہا نبی نہیں کہا کہا یہ میرا بندہ ہے حکومت اپنے بندے کو وزیر بنا دے گی سیکٹری بنا دے گی اور کوئی نہ لو چلو مشیر بنا دے ویلہ کام خزانے دا لوٹ پا دے مشیر بنا دے سیاسی رشوت مشیر پامیساری زندی ہو دا مونہ ویٹھے مشیر اور ایسے مشیر ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ مشورہ کہتے کسے ہیں تو حکومت نوازتی ہے نا یہ نئے نئے تیل نکلا نا نئے نئے تیل توڑھو توڑھ دولت تو ایک بڑے رئیس کا نوکر انہیں کہا اس کو نوکری دو انپڑھ انہیں کہا بھلا ان کا بیعہ اب بڑے رئیس کا فرمان ہے نوکری پہ تو رکھنا ہے سادہ کوئی سوکھا سا انٹرویو لو آوے جیف اثنین جمع اثنین کم آوے دو اور دو کتنے ہوتے ہیں انہیں کہا خمسہ انہیں کہا پان یہاں ٹھیک ہے قریب قریب جواب ٹھیک ہے رکھ لو نوکری پہ جواب قریب پہ بظیر ایک کا فرق ہے تو حکومت کیا کرے گی تو میں نوکری دے دے گی وزیر بنا دے گی صدر بنا دے گی اور کیا کرے گی تو میرا اللہ کہتا ہے تو یہ تو میرا بندہ ہے میں کائنات کو غلام بنا دوں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ میرا بندہ ہے تو میں دیکھو اس کو اٹھاتا ہوں او میرے بچوں آئیڈیل اپنے نبی کو بناو ان کے پیچھے چلو تو اللہ تک پہنچو گے دنیا تمہارے قدموں میں پڑھ کے آئے اللہ کی خسم ظلیل ہو کر آئے نہ تمہارا ایمان بکھے گا نہ ضمیر بکھے گا اور دنیا تمہارے پہنچ آٹائے گی اگر ایمان بیش دیا ضمیر بیش دیا تر زندگی ہوگی ہاں بے عبدہے بہت برا ٹائٹل بے عبدہے میرا بندہ میرا بندہ میں اپنے بندے کو لے جا رہا ہوں علف اور با اسرا بے عبدہی اسرا کہو تو با کی ضرورت نہیں بے عبدہی کہو تو علف کی ضرورت نہیں اسرا کے ساتھ علف عبد کے ساتھ با کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے بلایا میں لینے آیا ہوں میں لینے آیا ہوں اوہ پروز خلا میں جانے کا پہلا تصور میراج کے قصہ نے دیا پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پہنچوان چھٹا ساتوان پہلا آسمان آدم علیہ السلام میرے بیٹے آگئے میرے بھائی آگئے نبی آگئے دوسرا آسمان یحیہ زکریہ عیسی علیہ السلام ہمارے بھائی آگئے ہمارے نبی آگئے تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام ہمارے بھائی آگئے ہمارے نبی آگئے چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام میرے بھائی آگئے میرے نبی آگئے پانچوان آسمان حارون علیہ السلام بھائی آگئے نبی آگئے چھٹا آسمان یوسف علیہ السلام بھائی آگئے نبی آگئے ساتھوں آسمان ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں استقبال کیا ہے ایک روایت دوسری روایت دوسری روایت شفا قاضی آیاز کی کتاب شفا دوسری روایت آپ ساتھوں آسمان پر گئے تو ایک بیت اللہ ہے بیت اللہ کا توافہ ہو رہا ہے اور ایک بڑے میاں سفید داڑی بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کہ یوں بیٹھے ہوں یہ بابا جی کیوں نہیں اٹھے یہ امت کو رشتوں کی قدر سمجھانی ہے کہ بیٹا نبوت پر بھی پہن جائے تو باپ کے لئے بیٹا ہی ہوتا ہے اور باپ کے آگے جھکنا اس کی نبوت کے شان کو بڑھاتا ہے کھٹاتا نہیں ایک روایت ہے استقبال میں کھڑے تھے وہ بھی ہے ایک روایت جو دوسری بھی ہے کہ وہ یوں بیٹھے ہوئے جب قریب ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے باقی نبیوں نے کہا بھائی آگئے نبی آگئے آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا آگیا نبی آگیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آگیا میرا بیٹا آگیا کسی نبی نے چوما نہیں ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا کے ماتھا چوما ماتھے کا بوسہ لیا کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اپنی امت کو میرا السلام کہہ دینا صدرت المنتحہ پہ جبریل اٹک گئے یا رسول اللہ بارڈر آ گیا بارڈر آگے فیزا کوئی نہیں آگے فیزا کوئی نہیں یہ ایک بالشتوں پر گیا تو جل کے راک ہو جاؤں گا آپ جانے اور آپ کا رب جانے وَالنَّجْمِئِ اِذَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا فَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَحَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَحْوَى اِذْ يَخْشَ سِدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرَ وَمَا تَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى سورہ النجم آزمان کا سفر بتاتی ہے سورہ اسراء زمین کا سفر بتاتی ہے سبحان اللَّذِي أَسْرَ بِعَبْدِهِ لَيْلَةً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَقْنَا حَوْلَهُ لِنُرْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اچھا اب یہ جاتے ہوئے ہوا یا آتے ہوئے ہوا یہ وضاحت نہیں ہے لیکن اللہ نے کہا تھا لِنُرْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں تو یہ جبریل کے ساتھ آپ نے کچھ مناظر دیکھے اس کی وضاحت شاید کسی کتاب میں ہو میری نظر سے نہ گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہے نہیں ہو سکتا ہے ہو میں نے نہیں دیکھا آپ نے مختلف مناظر جنت کو دیکھا جہنم کو دیکھا جنت کی نعمتیں جہنم کے عذاب مختلف جبوں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر کیمہ ہو جاتا ہے پتھر لڑک کے یوں چلا جاتا ہے وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے واقعہ پھر اس کو مارتا ہے پھر اس کا سر کیمہ کیمہ ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا یہ کون ہے کہ یہ وہ ہے جو عشق کی نماز پڑے بغیر سو جاتا تھا جو عشق کی نماز پڑے بغیر سو جاتا تھا پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں مرد اور عورت ننگے اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی جلا رہی آپ نے فرمایا یہ کون ہے کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے جو روزہ نہیں رکھتے تھے ابھی گرمی کا روزہ آ رہے ہیں اللہ امتحان لے رہا ہے گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ عزماتا ہے میرے عزیزو جوان نہ ہو روزہ نہ چھوڑنا یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزہ کی جزا اللہ خود ہے میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لئے ہے اور روزہ کا بدلہ میں خود ہوں کام چھوڑ دینا تھوڑے کر لینا کام تھوڑا کر لو ان یونیورسٹی واروں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو سب کو روزہ کے لئے تیار کرو خود روزہ رکھو گرمی برداشت کرو بھوک برداشت کرو پیاس برداشت کرو اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا بھوک سے بچائے گا پیاس سے بچائے گا تو آپ نے ایک تندور دیکھا تندور بہت بڑا اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں اور ان کی چیخ و بکار اور آپ کے شولے ان کو یوں اٹھاتے 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 تندور کے مو تک لاتے ہیں پھر آگ کے شولے ایک دم نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ قلابازیاں کھاتے ہوئے پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کر گرتے ہیں اور پھر چیختیں چلاتے ہیں پھر آگ ان کو اٹھا کر یہاں لاتی ہے پھر گراتی ہے آپ نے کہا یہ کون ہے کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں زنا کرنے والے مرد زنا کرنے والی عورتیں آگے شلے آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے فرشتے یہاں سے کینسیاں ڈال کے چیرتے ہیں اور یہاں تک لے جاتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں وہ ٹھیک ہوئے تھا پھر چیرتے ہیں پھر چیرتے ہیں کہ یہ کون ہیں کہ یہ امت کے فسادی خطیب ہیں جنہوں نے امت کو جوڑنے کی بجائے امت کو توڑ دیا فرقہ واریت کی آگ فرقہ واریت کی آگ آگے گئے تو دیکھا ایک آدمی بڑے بہترین کھانا پڑا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک گلی سڑی میت پڑی ہوئی ہے وہ اس میت کا گندہ گوش کھا رہا ہے اچھا کھانا نہیں کھا رہا آپ نے کہا یہ گون کہ یہ غیبت کرنے والے جو غیبت کرتے تھے یہ وہ ہیں آگے گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی آگ کھا رہا ہے آگ آگ کی انگارے کھا رہا ہے آگ کی انگارے اور چیخ بھی رہا ہے کھا بھی رہا ہے آپ نے کہا یہ گون ہے کہ یہ حرام کھانے والے یہ حرام کھانے والے یہ یتیم کا مال کھانے والے یہ یتیم کا مال کھانے والے آگے چلے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ ہے گمبت کی طرح اور پیٹ کے اندر سامپ نظر آ رہے ہیں جو اندر سے کاٹ رہے ہیں اندر سے وہ تڑپ رہا ہے چیخ رہا ہے آپ نے کہا یہ گون ہے کہ یہ سود کھانے والے یہ سود کھانے والے آگے چلے خوف ناک منظر دیکھا آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کا دھڑ انسانوں والے چہرہ سور جیسا ہے دعا دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی طفیل اللہ دنیا میں پردے ڈال رہا ہے اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ اللہ دنیا میں کر دیتا یہ دنیا میں کر دیتا اللہ نے پہلوں کو خنزیر بھی بنایا بندر بھی بنایا ان کا یہاں تک چہرہ سور نیچے انسان آپ نے کہا یہ کون ہے چبریل نے کہا جھوٹی گواہی دینے والے جھوٹی گواہی دینے والے آئے کوئی جا کے لاہور کی عدالتوں میں چیخ چیخ کے میرا یہ بول سنا دے آئے کوئی جا کر پورے دیس میں یہ چیخ چیخ کے بول سنا دے کہ میرا دیس جھوٹے گواہوں سے بھرا پڑا ہے گواہ بکتے ہیں جڑی مرضی گواہی لے لو جڑی مرضی گواہی لے لو پیسے مقاوت ہے گواہی لے لو یہ ہونے والا ہے میرے نبی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں دیکھ کر آئے ہیں پھر آپ نے خوف ناک فرشتہ دیکھا جو پیسے سنجیدہ بیٹھا ہے آپ نے کہا یہ کون ہے کہا یہ جہنم کا فرشتہ مالک پھر ایک حسین مسکراتہ چہرہ دیکھا آپ نے کہا یہ کون ہے فرمایا عرض کیا یہ جنت کا فرشتہ رزوان پھر جہنم کی سیر کی کٹ شوٹ کرتا ہوں ٹائم آگے جا رہا ہے پھر آپ جنت کو دیکھا کہا میں نے دیکھا تو ایک لڑکی ششمے پر وضو کر رہی تھی وضو اور اس کے سبز رنگ کے جوتے بھی تسبیح پڑھ رہے تھے وہ بہت خوبصورت تھی میں نے کہا بیٹی کون ہو کہا جی میں عمر بن خطاب کی بیگم حور میں آپ کے غلام عمر بن خطاب کے لیے بنائی گئی ہوں جنت کو دیکھا بلال ارے بھائی بلال کیا ہوا تو ساری جنت میں میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز تیرے قدموں کی آواز جدر گیا تیرے قدموں کی آواز آگے 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 ارے بلال تو کیا ہے یا رسول اللہ کیا کرتے ہو کہ یا رسول اللہ جب وضو کرتا ہوں دو نفل پڑتا ہوں جب وضو کرتا ہوں دو نفل پڑتا ہوں صرف یہ بات نہیں تھی صرف اتنی بات سے جنت کے آگے نہیں چل سکتے پوری تاریخ ہے پتھر پڑے اہد اہد کوڑے پڑے اہد اہد تھپڑ پڑے اہد اہد گھسیٹا گیا اہد اہد گرمی میں کھڑے کیے گئے اہد اہد انگاروں پہ لٹایا گیا اہد اہد لوہے کی زرہ پہنا کر گھسیٹا گیا اہد اہد یہ صلح ملا ہے آپ نے وہاں دیکھا کہ بلال میرے آگے آگے ہے فیزیکلی بھی آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں میرے آگے چلے یہ واپسی پہ دیکھیں جاتے ہوئے دیکھیں اللہ بہتر جانتا ہے یہ دیکھ اس سے علاوہ بھی دیکھا اس سے علاوہ بھی دیکھا صدرت المنتہا یا رسول اللہ آگے آپ اور آپ کا اللہ پھر میرے نبی جب مکہ سے بیت المقدس آئے تو بشریعت جب میں مکہ سے آسمانوں تک گئے تو ملکیت آسمانوں سے صدرت المنتہا پر گئے تو کچھ اور نظام الفاظ میرے پاس کوئی نہیں اور جب صدرت المنتہا سے بھی آگے گئے پھر کچھ اور نظام اس کے الفاظ بھی میرے پاس کوئی نہیں ہیں پھر صدرت المنتہا سے عرش اور عرش آج پہلی دفعہ جھوم رہا ہے کہ آج کسی ہستی کے قدم پڑھنے والے ہیں یہ محمد مصطفیٰ ہیں پھر اس کے آگے لا مکان شروع ہوتا ہے ستر ہزار کیا نور کے پردے اٹھے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے کعبہ قوسین یہ ہے کعبہ قوسین یہ یہ کعبہ قوسین ہے یہ ایک کمان ہے یہ کمان ہے اور ایک ہی ایک کمان ہے یہ تانت ہے جس پر تیر رکھ کے کھینچ کے مارا جاتا تھا ٹھیک ہو گیا یہ جو کنارہ ہے کنارہ کمان کا اس کو قعب کہتے ہیں قعب اور اس کو قوس کہتے ہیں قوس تو عربوں میں جب لڑائی کے بعد سلح ہوتی تھی سلح ہوتی تھی تو ایک سردار یہ اٹھا ایک یہ اٹھا اور اپنے کمانوں کا رخ موڑ کے آہ یہ ملا دیا تو یہ قعب یہ قعب یہ قوس یہ قوس یہ نشانیہ بھی ہم جڑ گئے مل گئے اب اس میں مل گئے میرے اللہ نے یہ محاورہ اپنے اور اپنے حبیب کے لئے استعمال کیا کہ میرے حبیب میرے اتنا قریب ہوئے جیسے کمانوں کے قاب قریب ہوتے ہیں اور اگلا ترجمہ کرتا ہوں حقیقت اللہ جانتا ہے اوہ ادنا اوہ ادنا اوہ ادنا نہیں 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 میرے محبوب اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گئے اب اس کی مراد اللہ جانے اللہ کا حبیب حبیب جانے ہمیں نہیں بتا ہمیں ایمان لائے پھر گفتگو ہو رہی ہے پھر باتیں ہو رہی ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام پیش کیا جا رہا ہے اتحیات للہ والصلاوات والطیبات میرے نبی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے یہ گفتگو ہے پھر وہاں سے آپ کی واپسی ہوئی ہے یا لمبی باتیں میں وہ چھوڑ رہا ہوں اچھا ایک چھوٹی بتا دیتا ہوں کہ یا اللہ اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا موسیٰ کو کلیم بنایا دعوت کے لئے لوہا نرم کیا سلمان کے لئے ہوا تابے کی عیسیٰ علیہ السلام ان کے لئے اپنے مردے زندہ کیے میرے لئے کیا ہے تو اللہ نے کہا اوہا لیسا قد آتیتو کہ افضل من دالک کلے میرے حبیب آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا جی کیا کہ اللہ ذکرتو اللہ ذکرتو معی کیامت تک آپ کو اور میرا نام اکٹھا رہے گا جدہ نہیں ہو سکتا اب آپ واپس آئے تو جبریل کو دوبارہ دیکھا پچاس نمازیں لے کر اللہ نے کہا میرے حبیب پچاس نمازیں کج لبائک اللہ کو بھی پتہ نہیں پڑ سکتا میرے نبی کو بھی پتہ نہیں پڑ سکتا لیکن تسلیم و رضا لبائک یا نہازر چھٹے آسمان پر پہنچے میں واضح کر دوں پہلے میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا نہیں پڑھا میرے دل کا خیال ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا ہوگا کہ موسیٰ یہ میرا حبیب پجا علی جاندہ پہ ہے اللہ اور یہاں ہی نہیں پڑھنی پجا کے دو پڑھنی میرے نبی اے موسیٰ یہ نا آپ ایسا کریں میرے نبی کو میرے پاس واپس بھیجیں مجھے لگتا ہے ممکن ہے میرا خال ٹھیک ہو چونکہ پیچھے کوئی کتابی تائید ہے نہیں آگے موسیٰ علیہ السلام یا رسول اللہ کیسی رہی ملاقات بڑی اچھی کیا ہوا پچاس نماز نے کہا توبہ 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 کون پڑھے گا واپس 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 پیچھے پھر پتہ نہیں کہاں تک پہنچے صدرت المنتحہ پر پہنچے یا اللہ کچھ کم ہو جاتی تو اللہ نے ایک دم اچھا اللہ پہلے پانچ کیوں نہیں دیں پچاس کیوں دیں پھر پانچ کیوں کم کی پہنٹالیس کیوں نہیں کم کی اور میرے بچوں اللہ کی قسم صرف یہ بتانے کے لیے کہ نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز پہلے رمضان میں مسجدیں بھر جاتی تھیں اب رمضان میں بھی پہلے دو دن بھر دیں پر خالی سائن سائن سنناٹا ہو کا عالم نماز نہ چھوڑنا میرے دنیا میں میرے نبی دنیا میں آتے ہی سجدے میں گر گئے دنیا سے جا رہے تھے کہتے نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور پچاس نمازوں کا اعلان ہے اے امت محمد نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا کربلا قائم ہے اور ظہر کے نماز کا وقت داخل ہوا امام علی مقام نے حبیب کو بلایا زہر 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 کو بلایا ان سے کہو شمر سے مجھے نماز پڑھنے دیں نماز پڑھنے دیں ارے امام عائلی مقام آپ کو اب ضرورت نہیں نماز کی نہیں ضرورت ہے امت کو پیغام دینا ہے زیر خنجر و یہ پیغام سنایا ہم نے بجی میں کلاس لے رہا تھا میں نماز نہیں پڑھ سکا ہزاروں کلاسیں نماز پر قربان ہو سکتی ہیں نماز نہیں چھوڑی جا سکتی ہزاروں میٹر کے قربان ہو سکتی ہیں نماز نہیں چھوڑی جا سکتی ہزاروں ڈیلنگ قربان ہو سکتی ہیں نماز نہیں چھوڑ جا سکتی زہر نے آگے شمر سے کہا نماز کے لیے ٹھائر جاؤ کہا نہیں تو انہیں واپس آ کر کہا جی کوئی گنجائش نہیں تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے اب شہید تو ہوئی رہے ہیں کڑی کا لے پڑھن دی کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی پھر اگلے آدھوں نے جنگ کی پہلے آدھوں نے نماز پڑھی نماز نہیں چھوڑھی اس کر بلا میں بھی نماز کی ہے اور امت کو بیغام دیا ہے کہ یہ وہ فریضہ ہے جو یوں بھی ادا کیا جاتا ہے اور اثر سے پہلے شہید ہوگا اچھا جی میرے نبی پانچ کم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ کیا بنا کہ پینتالیس کا نہیں نہیں بہت زیادہ واپس واپس پانچ پانچ پھر پانچ پانچ اچھا میرے نبی پنتالیس اچھا میرے حبیب چالیس اچھا میرے حبیب پنتیس اچھا میرے حبیب تیس اچھا میرے حبیب پچیس اچھا میرے حبیب بیس اچھا میرے حبیب پندرہ اچھا میرے حبیب دس اچھا میرے محبوب پانچ پانچ پہ آئے پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے جی آپ کیا ہوا کہ موسیٰ پانچ کہا نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ ہیں واپس جائیں نہیں پڑھیں گے کہا موسیٰ پانچ پانچ کم ہو رہی ہیں اب واپس جاتو کہ یہ پانچ بھی چل گئی ہیں تو میری امت کا کیا بنے گا نہیں میں اب واپس نہیں جاتا مجھے شرم آتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میری امت پہ دو نمازیں فرض تھیں فجر کی دو رکعت اثر کی دو رکعت یہ تو میں آپ کو خود بتا رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا میں بتا رہا ہوں فجر دو رکعت اثر دو رکعت باقی چھٹی کہا یا رسول اللہ میری امت پہ دو نمازیں فرض تھیں انہیں کوئی نہیں پڑھیں اے پانچ کتھیں پڑھانے گئے فاسٹ دا تنائی فاسٹ بجیاں ہی رہنا ہے پیسے دے مگر باج باج کملے ہو جا ہنگے پیسہ اللہ بڑھانے ہیں اللہ بڑھانے ہیں جنت اللہ جنت سب کو دے آپ کو دے مجھے بھی دے اللہ آپ کو دنیا بھی دے اللہ آپ کو جنت بھی دے یہ یاد رکھنا حرام جلدی آتا ہے حلال دیر سے آتا ہے حرام ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے حلال اس کے مقابلے میں تھوڑا ہوتا ہے لیکن یہ برکت والا ہوتا ہے وہ برکتہ ہوتا ہے حرام نسلیں اجار دیتا ہے خاندان تباہ کر دیتا ہے اور حلال بہار ہی بہار لاتا ہے بڑی پرانی بات ہے میرا گاؤں ہے میرا ظلم ملتان ہے اور اس میں چھوٹا سا ٹاؤن ہے تلمبہ اس کے ساتھ میرا گاؤں ہے ہماری تین دن کی جماعت چیچہ وطنی آئی ہوئی تھی تو ایک بزرگ تھے وہاں بڑے اللہ والے ان کی خدمت میں ہم گئے تھے ملنے تو دو صاحب آئے ایک کا تو نقشہ بھول گیا ایک کی شکل بھی یاد ہے نقشہ بھی یاد ہے اس نے جو ایکشن کیا اور جو سوال کیا اس سے وہ ایسے گڑ گیا انیس سو بہت تر تیتالیس سال ہو گئے اس بات وہ ایسے بیٹھے تھے وہ آئے ایسے اتیات میں بیٹھے انہیں خدر خاکی خدر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے خدر کی اور بڑا چشمہ تھا سفیڈ ٹوپی تھی اور یوں اتیات بیٹھ کر کہنے لے کہ حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے وے تے بغدہ سارا دے وے بھئی یہ ایکشن مجھے ایسا گڑ گیا کہ نہ کپڑوں کا رنگ بھولا نہ اس کی شکل بھولی حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے وے تے بغدہ سارا دے وے تو وہ ہنس پڑے کہنے کہ حلال تا تھوڑا ہی لبو انہیں بڑے پولے مو سے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو یہ نہیں کہ آپ فاکو مرو گئے حرام زیادہ رہے گا حلال کم رہے گا لیکن بابرکت ہو عزت عبرو اتمنون سکون چین اللہ کی قسم حرام کا پیسہ بھی کانڑا بن کے تمہارے زمیر میں اتر جائے گا تمہاری نیندیں حرام کر دے گا تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا تمہاری اولادوں کو نافرمان کر دے گا کن کے لئے کماتے ہو تمہیں ظلیل و خور کر کے رکھ دیں گے حرام کا لکمہ کبھی بہار نہ لائے گا اور حلال پہ کبھی خزا نہ آئے گی